اسلام علیکم ویورز ہم جو ڈیزی سیریز ہے اس میں آج ایک اہم بیماری ہے جو ایمپوٹنسی یا ایمپوٹنس کہلاتا ہے جس کو سیکشول ڈیبیلیٹی بھی بول سکتے ہیں یا جو ایڈی ہے جو ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے وہ بھی بولا جاتا ہے ویورز جو مردانہ کمزوری ہے جو ایمپوٹنس ہے اس کی جو قاضیز ہے اس میں کچھ سیکلوجیکل جو نصیحاتی وجوہات ہوتی ہیں اس کا بھی بہت زیادہ اہم رول ہے اگر سٹریس ہو اگر ٹینشن ہو وریز ہو بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے اور پھر یہ پرولم جو ہے یہ ہو جاتا ہے اگر سیکشول فیدور ہو مطلعے کہ پہلے اس قسم کی کمزوری دیکھنے میں آئی ہو تو وہ بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے مریض کے مائنڈ پہ کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا اور وہ اس سے کچھ پھر ایکچولی نہیں ہوتا مطلعے کہ جو لیک آف کانپیڈنس کہہ سکتے ہیں وہ والی بات ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے سلیپ ڈیس آرڈرز میز کہ کوئی نیند کی ڈیسٹربیس وغیرہ ہو تو بھی اس کو متاسے کرتی ہے ویور جو فیزیکل کازز ہیں اس میں جتنے بھی ہارٹ پرولمز ہیں ہارٹ ڈیزیزز ہیں اس کا عمل دخل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہائی بلپ پیشر ہے ایچ ٹی این وہ ڈیابیٹیز میلائٹیز بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جو شوگر ہے اور اوبیسٹی جو ہے مطلبے کے مٹھاپہ وہ بھی اس کی وجوہات میں سے شامل ہے ویورز اس کے علاوہ لو اگر ٹیسٹو سٹیرون جو ہارمونل جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کاز تو یہ جو لو ٹیسٹو سٹیرون ہیں وہ بھی یہ کمزوری یا یہ بیماری پیدا کر سکتی ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات اگر سرجری ہو جو پیلوک ریجن ہے جو پیڑو کے یا جنیٹل آرگنز کے اردگرد یا سپائنل کارٹ سے متعلقہ کوئی سرجری ہوئی ہو تو بھی یہ پرولم کریئٹ ہو سکتے ہیں ویورز کیڈنی پرولمز یا ڈیزیزیں جو ہیں وہ بھی وجہ بن سکتی ہیں ایج آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے جتنا ایج زیادہ ہوگا تو یہ جو کمزوری ہے یہ ڈیولپ ہوتی ہے ویورز کچھ میڈیسنز خاص طور پر کینسر اور پروسٹیٹ کے لیے جو یوز ہوتی ہیں وہ بھی یہ مرض جو ہے لاحق کر سکتی ہیں تماغ گنوشی جو سموکنگ ہے وہ بھی ایک وجہ ہے اگر اس کی ہم نان فارماسیوٹیکل ٹریٹمنٹ پہ آئے میں دیکھے وہ علاج جو دواؤں کے بغیر ہو جو کہ میں بہت زیادہ اہم سمجھنا ہوں تو اس میں ان فوڈز کا ان خوراکوں کا ذکر کروں گا جو سیکشوال ڈیبلیٹی جو ہے یہ جو اپیٹنسی ہے مردانہ جو کمزوری ہے اس کو پیدا کر سکتی ہے یا اس کو زیادہ کر سکتی ہے اس میں جتنی بھی فرائیڈ فوڈز ہیں مطلب کہ وہ تلے ہوئے جو خوراکے ہیں وہ زیادہ مقدار میں بہت زیادہ مقدار میں اگر ریڈ میٹ ہو جو بڑا گوشت ہو اس کے علاوہ جو پری پھیکٹ میز کے جو پہلے سے عرصے سے پھیک کی گئی خوراکیں ہوتی ہیں کانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کا زیادہ استعمال بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ شراب نوشی جو ہے وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے جو اس کی یہ جو پرابلم ہے ان چیزوں سے بڑھ سکتا ہے یہ جو کمزوری ان خوراکوں سے زیادہ ہو سکتی ہے یا پیدا ہو سکتی ہے بیورز کچھ فوڈز کچھ خوراکیں ایسی بھی ہیں جو یوسفل ہے فائدہ مند ہے مطلب کہ اگر کوئی اس مردانہ کمزوری میں مبتلا ہو اس کو یہ مرض ہو تو وہ ان خوراکوں کے لینے سے کانے سے اس میں فائدہ ہوتا ہے تو اس میں یہ جو وارٹر میلن ہے تربوز یا اسی طرح جو مالٹا کینو قسم کی فروٹ سے یہ بہت زیادہ اہم مانی جاتے ہیں جو بلو بیری ہے جو بلو قسم کی بیری نما بیریز ہوتی ہیں وہ فائدہ مند ہوا کرتی ہے اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹ ہے اس میں بادام ہوئی جو آلمنڈ ہے اکھروٹ والنٹ اور جو پھستہ ہے یہ ایسی خوراکیں ہیں جو فائدہ دیتی ہے سائمن ایک مچھلی کا قسم ہے وہ فائدہ مند رہتا ہے جو ڈارک چوکلیٹ ہے وہ یوسفل ہے اس کے علاوہ کوفی وغیرہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے اگر پروپر اور مناسب طریقے سے مناسب مقدار سے استعمال ہوں جو سپینچ ہے جو پھالک کا ساغ ہے یا اسی قسم کی وہ ویجیٹیبل آہ سبزیاں جس میں جو سبسفتیں زیادہ ہو وہ فائدہ مند رہتی ویورز کچھ آہ ہوم ریمیڈیز کی بات کروں گا مطلب ہے کہ آہ وہ آہ خوراک وہ طریقے آہ وہ ایک ریسیپی کہہ لے جس کی وجہ سے جس کے استعمال سے جو آہ یہ کمزوری ہے یہ دور ہو سکتی ہے کم ہو سکتی ہے اس میں آہ جو بادام ہے اور آہ جو اخروٹ ہے اس کے ساتھ کجورے اگر ایک آہ جیسی مقدار میں ہوں اور آہ اس کے بعد اس کا گرائنڈ کر کے پاودر شیپ میں لے آئے تو آہ ایک جو ٹیبل سپون ہے وہ آہ لینے سے آہ ڈھیلی لینے سے آہ جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے اگر یہ آہ جو پانی کے پانی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ دودھ کے ساتھ ہو تو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ ساتھ آہ جو ٹیبل سپون ہے یہ اگر آہ جو بھنے ہوئے چھنے ہو ساتھ کجورے ہو اور یہ پانی میں بھگو دیا جائے اور رات بار یہ آہ پڑے رہے آہ صبح پھر اس کو آہ گرائنڈ کر کے مکس اپ کر کے اگر آہ پھی لی جائے تو یہ بھی بہت زیادہ آہ اہم آہ رول ادا کرتی ہے آہ اس آہ اس کمی اس کمزوری کو کم کرنے یا دھور کرنے کے لیے ویورز آہ سم ایکسرسائزز جس کو کیگل ایکسرسائزز جس کو اسپیشلی بولتے ہیں وہ بھی اس قسم کی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے کیگل ایکسرسائز میں یہ ہوتا ہے کہ اس نوعیت کی ایکسرسائزز اس میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو تھوڑی سی آہ ٹائم جو ہے نا وہ مسئلہ ہوگا تو کیگل ایکسرسائز آپ دیکھ سکتے ہیں آہ نیٹ وغیرہ سے لیکن تھوڑا سا شارٹ بتاؤں دوں کہ جو پیلوک ریجن ہے جو پیڑو ہے اس جگہ کی آہ جو مسلز ہیں وہ اس کو سٹھنٹن کرتی ہے اس کو مضبوط کرتی ہے اور یہ نہ صرف مردان کمزوری میں فائدہ مند ہے بلکہ باقی جو یورینی رسم پرولم ہے جو پشاب سے متعلق ہے کچھ آہ تکالیف ہے اس میں بھی آہ فائدہ مند ہوا کرتی ہے جو کیگل ایکسرسائزز ہے آہ اب آتے ہیں ٹورز ہومیوپیتک میڈیسن یہاں پر آہ ہومیوپیتی میں بہت اچھے اچھے میڈیسنز ہیں جس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہے آہ اس مرض میں اس نامردی میں یا اس مردان کمزوری میں جس کو امپوٹنس کہیں گے سیکشول ڈیویٹی کہیں گے بیور جو آہ بہت بڑی دعویٰ ہے سیلینیم آہ سیلینیم میں یہ بات ہے کہ آہ جو ڈیزائر ہے جو خواہش ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے پاور کم ہوتا ہے لیکن اس کی خواہش جو ہے آہ جو شہوانی خواہش ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے پینس ریلیکس ہوتا ہے بہت آہ ریلیکس ہونے کے ساتھ ساتھ مدد ہے کہ ڈیلا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آہ ایریکشن ہے جو پینس میں جو آہ اوضوی تناسل میں جو سختی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی آہ اٹیمپ کی بھی جائے آہ انٹر کورس کی تو بہت جلد فارغ ہو جاتا ہے مدد ہے کہ اخراج بہت جلد ہو جاتا ہے جو ارلی ایجیکولیشن جس کو کہیں گے آہ ویورز یہاں پہ آہ جو سپرمٹوریا ہے جو سپم کا اخراج ہے چاہے وہ رات کے وقت ہو یا چاہے وہ آہ پاکھانا کردے وقت جو ہے نا آہ اگر سختی سخت پاکھانا اور وہاں پہ زور لگانا پڑے تو وہاں اس حالت میں بھی سپم کا مقدار میں یا زیادہ مقدار میں خارج ہونا جو ہے آہ بہت زیادہ اہم اس کی ایک وجوہات میں سے شامل ہے اچھا بیورز یہ جو آہ کلیڈیم سگ ایک دوائی ہے یہ آہ اہم دوائی بنتی ہے جب ساتھ ساتھ اس کمزوری کے ساتھ ڈیپریشن ہو آہ گنوریا کے بعد اگر یہ کمزوری ہوئی ہو تو بہت زیادہ اہم ہے یہاں پر بھی جو آہ 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 تناسل ہے وہ دھیلا ہوتا ہے اس کی طرح جو سیلینیم ہے اس کی طرح لیکن یہاں پر یہ علامت اور بھی زیادہ اہم ہے یہاں پر ایک اور بات کہ بالکل وہ جو سیکس ہے یا جو اورگیزم ہے جہاں پہ اصل مزہ ہوتا ہے دورنگ اٹرکوس وہ اس کو زیادہ فیل نہیں ہوتی اور ایون کے اگر عورت اس کے ساتھ پھڑی بھی ہو وہ اس کو گلے لگا وہاں بھی ہو لیکن پھر بھی اس کی جو ڈیزائر ہے وہ پوری جو ہے اس کو نہیں اٹھتی پینس توڑا سا سفیلن ہوتا ہے سفولن ہوتا ہے مطلب کہ پھولا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ بھی دھیلا ہوتا ہے اور جو کولنس ہے جو ٹھنڈا ہونا ہے یہ اس کی علامات میں سے ہے پسینہ اس پہ آنا بھی ایک اس کی علامت ہے ویورز یہاں پر جو آہ سکروٹم ہے جو آہ تسٹیس کے اوپر جو آہ سکن ہے اس کی خارش بھی اس آہ کلیڈیم آہ سک کی ایک خاص علامت میں سے ہے اور آہ یہاں پر جو سپرم ہے اس کا اخراج بھی آہ جو سپرمیٹوریا ہے آپ کو یاد رہنی چاہیے ویورز اگنسکاسٹس is another very important remedy جہاں پہ repeated گنوریا ہوئی ہو بار بار گنوریا کی ہیسٹی مل رہی ہو تو جس اگنسکاسٹس becomes very important یہاں پر بھی آرگن جو ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں آہ جو عضو تناسل ہے وہ ڈھیلا چھوٹا اور تھنڈا آپ کو اس میں ملے گا یہاں پر جو خواہش ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اور آہ جو دیورنگ ایڈر کو سرے سے ایجیکلیشن آہ ایریکشن تو بالکل نہیں ہوتی ایجیکلیشن بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے میں دیکھ کہ سختی نہیں ہوتی اور ڈسچارج جلدی ہو جاتا ہے یہاں پر آہ گنوریا کی وجہ سے یا گنوریا کے ساتھ یہاں پر اگر پس چلر ڈسچارج اگر یلوش قسم کا آہ پیلا قسم کا یا پس کی طرح ڈسچارج ہو پینس سے اور وہاں پہ خارش ہو تو یہ آہ اس کی اہم علامات میں سے شامل ہے انکاڈیم ایک دوا ہے یہاں پر اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیک آف کانفیننس ہوتی ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا خود پہ یہ اس کی ایک خاص بات ہیں گو کہ اس کی جو خواہش ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن آہ ایک آہ کیا بولتے ہیں آہ ڈسچارج جو ہے وہ پھر بہت زیادہ آہ جلدی ہو جاتا ہے لائکوپوڈیم ایک دوا ہے جو خاص طور پر اول ایج میں آہ زیادہ کام کرتی ہے گو مدتہ بولوں کی مدتہ آہ آفٹر فیفٹی آہ جو سیکشول لیبیلیٹی ہیں ان کے لئے ایک مخصوص دوا ہے یہاں پر ان کی بھی خواہش بڑی ہوئی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے لیکن آہ جو آہ اوزوہ ہے وہ بہت زیادہ ڈیلہ اور ٹھنڈہ ہوا کرتا ہے اور ایون آہ ایک اور بات ہے اس جب انٹرکورس کے لیے لیٹے تو ایون جو عورت ہے اس کے آغوش میں ہی اس کو نیند آ جاتی ہے جو کہ ایک خاص بات ہے اس کی اس لائکوپوریم کی لائکوپوریم میں ویورز جو ہے پشاپ سے متعلق آباتے بھی اگر ہو تو اس کی سیلیکشن ایمپوٹنسی کے لیے زیادہ اہم بن جاتے جب باہر بار پشاپ کا آنا ہو جس کو پولی اوڈیا کہیں گے خاص طور پر اگر رات کے وقت یہ پشاپ کا بار بار آنا ہو تو یہ اس کی ایک انڈیکیشن ہے کہ لائکوپوریم تجویز ہونی چاہیے ویورز آفٹر دس لائکوپوریم آہ کچھ دوائیں ہیں جس کو میں بریفلی بتاؤں گا مطلع ہے کہ وہ اتنی زیادہ اہم بھی نہیں ہے لیکن اس میں کام آنے والی ہے کہ اس کی علامات ہو اس کو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کونیم ہے جب کونیم اس قسم کی آہ وہ ہے کہ اس میں آہ ڈیزائر جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اور آہ جو ایریکشن ہے جو سختی ہے وہ نہیں ہوتی یہاں پر جو آہ مطلع ہے کہ جب عورت کے ساتھ وہ ہسی مزاک اور اس میں لگا ہوا بھی ہو تو بھی اس کو آہ اس سے کوئی مطلع کی فائدہ نہیں ہوتا مطلع ہے کہ جو ڈیزائر ہے سیکشویل وہ نہیں بڑھتا یہاں پر آہ اناس موڈیم ایک دوا ہے اناس موڈیم میں یہاں پر ویورز وہی آہ بہت زیادہ جلد ڈسچارج ہونا اس کی خاص باتیں اور آہ سختی کا نہ ہونا اور آہ یہاں پر ڈیزائر جو ہے خواہش جو ہے وہ بھی کم ہوا کر دیئے اناس موڈیم میں ایسٹ فاس نوجوانوں کی خاص دوا ہے جب اس کی آہ کچھ آہ ایسی آہ رنج و غم کی ہسٹری بھی ہو تو اس کی اہمیت بہت زیادہ آہ بڑھ جاتی ہے یہاں پر جو آہ مریض ہوتے ہیں وہ منٹلی خاص طور پر اور فیزیکلی بھی کمزور ہوا کرتے ہیں ٹیٹینیم آہ ایک آہ اور دوا ہے جو کہ بہت زیادہ آہ جو آہ آہ جلدی آہ وہ ہوا کرتے ہو ڈسچارج ہوا کرتا ہوں تو یہ یاد رہنی چاہیے بیفو بیفورانہ آہ جب آہ ہسٹری میں اس کے پریویس آہ پاسٹ میں یہ بات ہو کہ اس نے بہت زیادہ جلک بازی جس کو کہیں گے یا سلف ابیوس کہیں گے ہاتھ کا استعمال بہت زیادہ کی ہوا ہو تو یہاں پر یہ آہ دوا کام کرتی ہے اس کی بہت زیادہ دسچارج ہونے میں فائدہ مند ہوا کرتی ہے یہاں پر ویورز جو آہ ایک علامت آہ اس کی یہ بھی ہے کہ اکثر اس کا ہاتھ جاتا ہے ٹورز آرگن کہ اس کو آہ ٹچ کرتا ہے بار بار اب آخر میں آہ جو اس کی ایک آہ کہیں گے کہ ایک نقصہ آہ جو میرے آہ پھینٹیس سال سے زیادہ جو تجربہ ہے جس جس میں میں نے جن جن آہ میڈیسن سے زیادہ فائدہ لیا آہ اور میں آپ کو بتا دوں گا یہ میڈیسن اس انداز سے دیے جائیں تو میرے خیال میں کہ وہ ایک آہ بہت حد تک آہ آپ کے کیس اس کو ٹھیک کرے گی اس میں ایویورز جو آہ سیلینیم ہے کلیڈیم ہے ٹائٹینیم ہے اور انکاریم ہے یہ اگر تھرٹی پوٹنسی میں تین دفعہ استعمال ہو بعد میں آہ امپرومنٹ کے بعد آہ اس کی پوٹنسی ہائی ہو سکتی ہے اچھا ان آہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ جب آہ ایگنسکاسٹس جو ہے یہ ٹو ہنڈرڈ پوٹنسی میں ہو اور آہ لائکوپوڈیم یا ایس ایڈ فاس میں سے کسی ایک کو سیلٹ کرے ٹو ہنڈرڈ پوٹنسی میں اس ایگنسکاسٹس کے بعد کے ساتھ یہاں پر اگر اولڈ ہے جو تو لائکوپوڈیم اور اگر ینگ ایج ہو تو ایس ایڈ فاس تو یہاں پر وہی ایگنسکاسٹس اور ایس ایڈ فاس یا لائکوپوڈیم ٹو ہنڈرڈ میں ایک دن ایک تو دوسری دن دوسری آہ دوائی کا استعمال جو ہے رات کے وقت اہم فائدہ مند ہوا کرتا ہے کالی فاس چے ایکس میں بائیو کیمک میں یا فائد فاس جو آل فاسز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہو تو بہت زیادہ اچھی بات ہوا کرتی ہے اور سائیڈونیا جو ہے آہ سائیڈونیا والگیرس this is another very important remedy for this problem آہ جب یہ mother tincture میں استعمال ہو تو ویورز میرے خیال میں کہ ان دوائیوں کے استعمال سے آہ آپ کے اس قسم کی کیسے جو ہے بہت زیادہ cover ہوں گے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ آہ ویڈیو میں ایک اور اہم جو بیماری ہے اس کو لے کر آئیں گے تب تک اللہ حافظ